ہلو دوستو تیاری کرلو شنل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے UPSC کی پستکوں کے بارے میں ملک جو پرارمی پریشہ کے لیے ہمیں کون کون سی اپیو کی پستکیں لگیں گی یا کون کون سی ہمیں اپیو کی پستک پڑھنی ہیں UPSC ایگزام میں ایسا بہت سے لوگوں کے پاس جاؤٹس ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی پستکیں پڑھنی چاہیے کون سی لیکھا کون سی رائٹر یا کہاں کہاں سے ہمیں مٹیریل جو ہمارے پاس مٹیریل ہے UPSC کے لیے وہ کہاں کہاں سے ہمیں لینا چاہیے اس ویڈیو میں ہم UPSC پری ایگزام کے بکلسٹ کے بارے میں جانکاری پرابت کریں گے چلیے UPSC کی جو پرمک پستکیں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے UPSC پرارمی پریشہ کے لیے سامان ادین کے لیے اپیو کی کتاب ہیں جو پرارمی پریشہ کا پیپر 1 ہوتا ہے سامان ادین جنرل نالج اس کے لیے سب سے پہلے ہم UPSC پستکیں دیکھیں گے کون کون سی ہیں سامان ادین کے لیے سبھی ویسیوں کے ادین کے لیے کخشہ 6 سے 12 کی NCRT بک ہمیں سب سے پہلے پڑھنی چاہیے NCRT بک جو ہمیں پڑھنی ہیں وہ کس طرح سے پڑھنی ہیں اتحاس بھول ویڈیان کخشہ 6 سے 12 تک کی پڑھنی ہیں NCRT بک راج ویستہ اور اردشاستر کخشہ 9 سے 12 تک کی پڑھنی ہیں اس کے علاوہ آپ کسی انی لیکھر کی پستک کو بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو سوال سٹوڈنٹس کے منہ میں ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈاؤڈ جو سٹوڈنٹ کے منہ میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ NCRT بک پڑھنا کیوں جروری ہے تو چلیئے آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں NCRT بک کا پڑھنا اس لیے جروری ہے کیونکہ یہ پستکیں اور دھار ناؤ کی واسطتوک سمجھ وکسٹ کرتی ہیں مطلب کی جو NCRT سے آپ جو بیس ہوتا ہے اور اس بیس کو سمجھنے کے لیے کی چیزیں کس طرح سے ریلیٹ ہوتی ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں کس طرح سے مطلب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک کانٹینیورس کیا ہمارے دیش ہمارے ورلڈ میں یا پھر کس طرح کی جو ہمارا ہسٹری ہے وہ کیسے بنی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں NCRT بکس پڑھنی پڑتی ہیں ان پستکوں کو پڑھنے کے بعد کسی لیکھت کی پستک کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جدی آپ NCRT بک ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو آگے جب آپ کسی بھی لیکھت کی بک پڑھتے ہیں یا پرفیر کرتے ہیں تو اس بک کو آپ سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اتحاس کے لیے اپیو کی پستکوں کے بارے میں جانیں گے NCRT بک ککشہ 6 سے 12 تک کے لیے آپ اتحاس کی بک پڑھ سکتے ہیں پراشین بھارت کے لیے آپ پڑھیں گے اپیندر سنگھ یہ انی لیکھا کی پستکیں ہیں جو کیس میں دی گئی ہیں جیسے کی پراشین بھارت کی ہے اپیندر سنگھ رامشران شرمان مادھیکالین بھارت کی ہے ستیس چیندر آدھونک بھارت کی ہے ویبین چیندر کلا اون سنسکرتی کے لیے ہے نیتن سنگھانیا ان کتابوں کے علاوہ آپ کسی اچھی کوچنگ کے نوٹس بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کی آپ اگر کسی اچھی کوچنگ کے کانٹیکٹ میں ہیں یا آپ کو کوئی فرینڈ کسی اچھی کوچنگ کے کانٹیکٹ میں ہے تو اس کے نوٹس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پر پہلے NCRT بک 6 سے 12 تک پڑھیں اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں آپ نے کم پڑھی ہے تو یہ جو ہمارے پاس لیکھاک ہیں ان کی کتابیں بھی پرپیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کوچنگ کے نوٹس بھی پڑھ سکتے ہیں آگے دیکھیں گے ہم بھوگول کے لیے اپیوں کی پستکوں کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے NCRT بک 6 سے 12 تک کی جو بکس ہے اسے آپ بھوگول کے لیے پڑھیں اور NCRT بک بھوگول ویسے کے لیے پریابت ہے آپ NCRT بک کو اچھے سے پڑھیں کیونکہ جو NCRT بکس ہے اسی کے انترگت ہمارے جو پریمے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں کوشنز آتے ہیں اس کے باہر سے ایک بھی کوشنز نہیں آتا ہے آپ اگر کسی لیکھر کے بھی بک پڑھنا چاہتے ہیں تو ماجد حسین کی بک بھی جیوگراثی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بک ہے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس بک کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں اور NCRT بک کے علاوہ آپ آکس فورٹ اسکول کا جو اٹلس ہوتا ہے اسے ضرور لے لیں آکس فورٹ اسکول کا اٹلس اس کی میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اٹلس کی مدد سے آپ بھول کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ان کتابوں کے علاوہ آپ کسی اچھی کوچن کے جو جیگراثی کے نورس ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ویڈیان ایوم تقنیق کے لیے اپیوگی پستکیں NCRT بک کچھا چھے سے دس کی جو ویڈیان ایوم تقنیق کی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ NCRT کی بک ہی آپ کو ویڈیان ایوم تقنیق کے لیے کافی ہیں ان کتابوں کے علاوہ آپ کسی کوچن کے اچھے نورس بھی پریفیر کر سکتے ہیں بھارتی سمجھدان ایوم راجویستہ کے لیے اپیوگی پستکیں دیکھیں گے M. لکشمی کانت اور ڈیڈی بسو یہ جو بھارتی سمجھدان ایوم راجویستہ کے لیے اپیوگی پستکیں ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں M. لکشمی کانت کی لکھی ہوئی اور ڈیڈی بسو کے دورہ لکھی ہوئی پستکیں ان کتابوں کے علاوہ آپ کسی اچھی کوچن کے نورس بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو سی سیٹ کے لیے اپیوگی پستکوں کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ریزنی کے لیے آریس اگروال سب سے زیادہ پریفیر کی جانے والی بک ہے اور بہت ہی اچھی بک ہے کیونکہ اس میں بیسکس سے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اور گڑی تفیسے کے لیے بھی آپ آریس اگروال کی کتاب کو پریفیر کرتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے ریزننگ بھی نہیں آتی ہے یا میت بھی نہیں آتی ہے تو یہ آریس اگروال کی بک آپ کو سیکھنے اور پڑھنے میں مدد کرے گی لیکن آپ اگر انسی آرٹی کی بک بھی پڑھیں تو بہت ہی زیادہ پہتر ہوگا انگلیش کے لیے آپ انسی آرٹی بک اور کسی بھی لیکھر کی کتاب پڑھ سکتے ہیں مدد جو انگلیش کے لیے آپ انسی آرٹی بکس ہیں وہ کافی پریافت ہوتی ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کسی لیکھر کی بک پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کے علاوہ آپ کسی اچھی کوچنگ کے نورٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اب آتے ہیں گیان کی بات پہ ہم نے پچھلی ویڈلوں میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنا سیلیبس دیکھتے ہیں سیلیبس میں کیا کیا ایریا کیا کیا ٹاپکس آتے ہیں جہاں سے کوششن پوچھے جاتے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے کون کون سی بکس جو پریلیم اگزامز کے لیے ہیں امپورٹنٹ ہیں اب ان بکس کو دیکھنے کے بعد ہم یہاں کچھ گیان کی بات دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیلیبس کو اچھے سے پڑھیں مطلب اگر آپ تیاری کر رہے ہیں پریلیم اگزامز کی تو آپ کو سب سے پہلے سیلیبس کو دیکھنا ہوگا سیلیبس کو دیکھنے کے لیے آپ اس سے پہلے کی میری ویڈیو سیلیبس اگزامز کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ سارا سیلیبس اور ٹاپک پا ٹاپک دیا ہوا ہے کس طرح سے ہم سے سیلیبس میں کونسٹنز کہاں کہاں سے پوچھے جاتے ہیں دوسرا اگر آپ پریویس ایئر کے پیپر کو سول کریں یا انسولڈ پیپر کو سول کریں مطلب اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو کوششنز کا ٹائپ یا کس طرح سے کوششنز پوچھے جاتے ہیں یہ اگر آپ کے مائنڈ میں آپ کو دیکھنا ہے یا آپ کے مائنڈ میں بسانا ہے کس طرح سے بیشنز سے کوششنز سوال کرتے ہیں تو آپ پریویس ایئر کے کوششنز پیپر کو سول کریں یا انسولڈ پیپر لے لیں اور ان پیپروں کو سولڈ کریں NCRT بک کو پڑھتے وقت اپنے نوٹس اپنے ہاتھوں سے بنائیں مطلب جب آپ NCRT بک پڑھ رہے ہوں تو سکھ بک کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر ان بک کے جو important topics ہیں points ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی کسی copy میں نوٹ بھی کر لیں تاکہ ان فیچر جب آپ کو revision کرنا ہو تو وہ نوٹس آپ کے لیے copy help پھلو اگلا ایک اچھا سا نیوز پیپر پڑھئے جس میں دیش اور دنیا کی اچھے نیوز آتی ہو مطلب جیسے کہ کچھ لوگ انگلیش میڈیم کے ہوتے ہیں ہندو کو پریپیر کرتے ہیں یا پھر ہندی میڈیم کے ہوتے ہیں تو اپنے ایریے میں آنے والے سب سے اچھے نیوز پیپر کو پریپیر کرتے ہیں جس میں کی ساری چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں UPSC exam کے لیے ضروری ہوتی ہیں اگلا اپنے دیماغ کو کیول اور کیول UPSC کی تیاری کرنے میں فوکس کریں جب آپ UPSC کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو UPSC میں پڑھنا زیادہ نہیں پڑھتا ہے لیکن اس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس چیز کو سمجھنا سب سے زیادہ important ہوتا ہے تو آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس چیز کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے آپ کے mind کو conscious way میں ہونا چاہیے اپنے دیماغ سے negative سوچ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں مطلب جیسے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ UPSC بہت tough ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس نے 8 سال تیاری کی تب بھی اس کو سیلیکشن نہیں ہوا یہ ساری چیزیں پانٹو کی چیزیں ہیں ان پر فوکس نہ کرتے ہوئے آپ UPSC کے جو material ہے اس کو اکھٹا کریں syllabus کے according پڑھیں اور جتنا بھی پڑھیں اس کو perfect پڑھیں تاکہ آپ کو دوبارہ وہ چیز پڑھنا نہ پڑے صرف revision کرنا پڑے تو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے تیاری کرلو چینل میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ